ہماری بھی اولاد ہیں ہماری بھی بچے ہیں تو امیر کیا آپ سوڑیلینز کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ میں بلکہ خراج تصیب کرتا ہوں ان کشمیریوں کو بہن بھائیوں کو کہ جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی چھوٹی سی زمین ہے لیکن زمین سے اتنی وفا ہے کہ وہ زمین چھوڑ کے آگے پیچھے کہیں نہیں جا رہے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں وہ لوگ لیکن ظلم ستم کی انتہا ہے یہ انتہا ہے ہماری گورنمنٹ نے پاک پہنچ رہا مجھے پوزیٹیف بات کی ہے پوزیٹیف رسپانس بھی ہے ایفن کہ آپ یا اس سے بڑی اگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو بھائی ہمارے اوٹھے ویعائیت ہوا سے ان کے اچائے تلا کے واپس حزت سے بجھوا ہے آپ نے ان کو بھی اپنے ملک میں ہیرو بنا دی ہے جن کو ہم نے یہاں پہ گرا کے واپس دے رہا ہم آپ کو تو میرا مطلب اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے میرا مطلب ہے آپ بھی ذرا ایک دو قدم آکے بڑھاؤ آپ بھی انسان ہو انسانیت کا خون کر رہا ہے اور ایک اور بات آدل میں پورے ہندوستان کبھی بھی بات کرتا ہوں مجھے ہندوستان میں اتنا پیار ملا ہے اتنی عزت ملی مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملی یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس میں مجھے میرے ملک والے لوگوں نے کریٹسائز کی ہے کیا آپ انڈیا کو کیا آپ کو پاکستان میں عزت نہیں ملی انڈیا میں بھی بہت زبردس قسم کے پڑھے لکھے سمجھدار اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جو ان کی حکومت کی اس پالیسی کے ٹوٹلی اگیس ہے ایبن کہ کانگریس کو دیکھ لیں آپ یا وہ جو دوسری پارٹی عام عام پارٹی یہ کونسی ہے یہ دیکھ لیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں جو شاید اپنے بھی بات کر رہے ہیں اس میں میری کیا ایسی نئی بات کی کرتے گی تو میں صرف تو ظلم ظلم ہے اور میں اس مسلمان کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں جو ظالم اور ظلم کے خلاف بولے نہ یا کھڑا نہ ٹھیک ہے میرے لئے کسی سیلیبرٹی نے کسی اسٹار نے مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا لیکن میرا ایک چیز کا یقین ہے عادل